اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ویلکم ٹو دا ادھر ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ حقیقیل خیریہ سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکریہ بلکل خیریہ سے ہیں سو فرنس یہ والا ولوگ ہے میرا ٹیوزٹے ٹیوزٹے کا دوپہر میں میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹیوزٹے کو میں نے کافی سارا کام کیا تھا اور بچے کافی ٹیم سے زد کر رہے تھے کہ سپیکیٹی کھانی ہے پر میری حصبت آگے تھے کیرٹ کو کاٹنے کے لئے کہتے ہیں چلو میں کٹی کر دیتا ہوں سپیکیٹی میں نے بنا لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کافی ٹیم سے ہاں مجھا کہہ رہا تھا ماما میں نے کھیر بھی کھانی ہے تو میں نے کہا میں کھیر بھی بنا لوں گی کیونکہ ویڈنس جو کہ مجھے انجکشن لگنی تھی تو پھر میں نے سوچا آج میں سارے کام کر دیتی ہوں فرنس کھیر جو ہے میں پلکل پیور گھر کی بناتی ہوں میں بزار سی ڈب بھی نہیں لاتی کہ میں دودھ میں ڈال دوں پر یہاں پہ صرف میں نے چاولوں کو صبح بھگو کے رکھ دیا تھا بعد میں میں نے میش کر لیا تھا تو فرنس میں کی ٹی بھی بلکل تیار ہوگی کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا ہم کھانے لگے تھے اب آپ لوگ یہ سوچو گے کہ بھی یہ سپون سے کھا رہی ہے ہم مجھے سپون سے کھانا اچھا لگتا ہے باقی بچے جو میں فوق سے کھا رہے ہیں پر کافی اچھی بن گئی تھی میں نے کہا کچھ آج ان کو اچھا بنا دیتی ہوں سو کھیر بھی آپ لوگ یہ ٹیسٹ کیجی کھیر بھی میں نے بلکل ریڈی کر دی تھی کھیر میں تھوڑی بنائی تھی کیونکہ اب فریجیں یہاں پہ چھوٹی ہیں تو میرے پاس زیادہ سپیس نہیں تھی کہ میں بنا کر رہ دیتی فریج بڑی ہوتی تو میں ڈیفرنی بنا لیتی یہ ویڈیو جو میرا ویڈنس ٹی مارنکہ ہے یہاں پہ میں بلڈ ٹیسٹ کرا کے آگئی تھی اور کوئی ویکسینیشن بھی میں نے لگا لی تو اللہ حمدللہ مجھے دونوں ڈوز لگ گئی ہیں کیس ایک سپیونس میرا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لہٰذا آتے ساری تو پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے تو بلڈ ٹیسٹ بھی میرا ہونا تھا مارننگ میں میں چلی گئی تھی جلدی ایٹ تھرٹی پہ چلی گئی تھی اور گھر مجھ آتے آتے ٹین او کلوک ہو گئے تھے میکائل یہاں فول ٹائم نین پہ تھا بچوں کے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ کتنی سخت نیند آ رہی ہے بڑ یہ سو نہیں رہا تھا کلیننگ میں نے جیسے کل ہی کر لی تھی بڑ آج اس لئے بچوں کو کرنی پڑے کیونکہ باہر جو تھا بارش ہو رہی تھی اور یہ باہر چلے گئے تھے اور باپسی بھی جب اندر آئے تو کافی سارا پانی لے آئے تھے جس سے فلور جو ہے وہ گندہ ہو گیا تھا یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں بچوں نے سارا اچھے سے صاف کر لیا تھا تو میں نے کہا چھوڑا میں کھانا بنا لیتی ہوں تو کھانے میں میں نے آج بنانے تھے بھونا وہ گوشت کیونکہ وہی چیز ہے جو سیمپل میں بن سکتی ہے اور بچے بھی کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چھوڑا یہ کیوکلی سے جلدی بن جائے گا ہسمنٹ تو کہہ رہے تھے کہ میں بنا دوں گا پر میں نے پھر سوچا کہ نہیں میں ان سے نہیں کہوں گی برہا ان کو پتہ چل گیا کہ میں کوکنگ شروع کرنے لگی تھی تو انہوں نے پھر مجھے آکے ڈانٹا کے تو میں کہا تھا میں بنا لوں گا تو یہاں پہ آکے ہسمنٹ جو ہے وہ بس یہ مسائلے میں سلے ڈال دیں گے کیونکہ پیاز اور لسن میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ دیا تھا دال کے رکھ دو پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیں کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑ دیتا ہے بات اس کے بعد بس یہ کھانا ہمارا اگدام سے ریڈی ہو گیا تھا بعد میں آپ اس کو تیل میں ڈال کے بھون لیں تو یہاں میرے ہسمنٹ کو بتا رہے تھے کہ یہ میری ریسیپی ہے میں وہ ہمیشہ وائز آور کرتی ہوں کیونکہ باہر ٹی وی ہوتا ہے اور بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر میرے چینل پر آپ نئی ہوئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور بیل آگن کے بٹن کو تو بلکل مت بھولیے گا دوبانہ کیونکہ وہ بہت زیادہ امپارٹیڈ ہے پھر نوٹفکیشن آ جاتی ہے بچے سیلیڈ ریڈی کر رہے تھے میری عادت ہے کہ میں کھانے میں ہر دفعہ سیلیڈ بناتی ہوں کچھ بھی نہ ہو نہ تو پیاس بھی کٹ کے رکھ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں اسی بہانے بچے سیلیڈ بھی کھا لیتے ہیں اور ہسمن بھی کھا لیتے ہیں یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی باہر کا ویدر باہر آج کر بہت سردی ہو گئی ہیں گلاسکو میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور ٹان بھی تھی میں نے سوچا کہ میں عجاب کے سا یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں آپ کو شد نظر آ رہا ہوں گا بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی کل میں نے یہاں پہ ویکیوم بھی کر دیا تھا میں نے کہا میکائل باہر جاتا ہے تو وہ بھی روکس جو تھے یہ کھانے لگ جاتا ہے تو سارا ویکیوم بھی میں نے باہر سے کر دیا تھا یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ٹرکش اپنا شیئر کرنے لگی ہوں جیسے کہ یہ جو آئل کی بڑی بوتلے ہوتی ہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ اس کو کھانے کچھن میں ایسی ہی رگ دو برا لگتا ہے تو آپ نے جیسے چھوٹی بوتلے ریفل کرنی ہوتی ہیں تو میرے پاس جیسے کھانے ہی تھی جو کھان ہوتی ہے آئل ڈالنے کے لیے تو اگر آپ کے پاس بھی نانا ہوں تو آپ یہ ٹرکش ضرور کیجئے گا اب جب فائل پیپر ہے پوری پیکنگ مت اتاریے گا صرف اس کو وی شیپ میں کٹنگ کر لیں اور آپ ایسی ہی آئل یوز کر سکتے ہیں کسی بوتل میں ریفل کر دیں بغیر کسی کھان کے بغیر کسی ڈراب کی گیری ہوئی تو میں نے سوچ ہے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ جب چیز پاس میں نہ ہو تو کوئی نہ کوئی جگار لگی جاتا ہے یہاں پھر روٹیاں میں نے بنا لی تھی اور کھانا ہمارا تیار ہو گیا تھا تو بس یہاں تک تھی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کر دیجئے گا اپنا دھیروں سے خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ولوگ لے کے آج ہوں گی تبدکے لئے اللہ حافظ